وراثت اور جائدات کے حقوق اگر آپ پاکستانی ہیں اور تازیرات پاکستان کے تحت عورت کے وراثت حقوق کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین انیس سو تہتر شکھ تیس اور چوویس کی روح سے پاکستان کے شہریوں کو جائدات کی ملکیت، حصول اور تسرط کے حق کی زمانت دیتا ہے اور کسی بھی غیر قانونی محرومی سے ان کی املاک کی حفاظت کرتا ہے بدقسمتی سے اکثر خواتین کو ان کی جائدات کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے یا دستبردار ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے ہم بنیادی طور پر شہر، بہن بھائی یا والدین کی موت کے بعد خواتین کو جائدات کے وارث بننے کے حوالے سے ان کے حقوق پر توجہ مرکوز کریں گے جو دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ شامل ہیں مسلمانوں کے لیے اسلامی وراثت کا قانون قرآن پاک کی کچھ آیات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے اخص کردہ جائدات اور وراثت میں خواتین کے حقوق کی اساس ہے پاکستان میں کسی شخص کے مذہب یا فرقے کے لحاظ سے وراثت کے قوانین کے اصول قدریں مختلف ہوتے ہیں اور وراثت میں ملنے والی املاک کی مقدار کسی ایک جن سے منسلک ہوتی ہے اسلامی وراثتی قانون کے مطابق جائدات کے قانونی ورسہ متوفی کے لواہقین ہوتے ہیں جن کا تعلق خون کے رشتے سے ہو جہاں تک قواتین کا تعلق ہے تو ان کے وراثتی حقوق کو تین اہم درجوں میں تقسین کیا جا سکتا ہے بیٹیوں کے حقوق بیویوں کے حقوق اور ماں کے حقوق آئیے اب مثالوں کی روشنی میں ان حقوق کی وضاحت کرتے ہیں اگر ایک مرنے والا شخص اپنے پیچھے بیٹی اور بیٹا چھوڑتا ہے تو بیٹی کو جائدات میں سے ایک تہائی حصہ ملے گا اگر متوفی کی صرف بیٹیاں ہیں اور اگر وہ سنی مسلمان ہے تو تب کل جائدات کا دو تہائی دو یا اس سے زائد بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوں گے اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ کل جائدات میں سے آدھے کی وارث ہوگی اہل تشعی میں اگر دو یا اس سے زائد بیٹیاں ہیں تو کل جائدات ان میں برابر سے تقسیم کر دی جائے گی اور اگر ایک بیٹی ہے تو وہ کل جائدات کی وارث ہوگی اگر متوفی کے بچے ہیں تب اس کی بیوی کو کل جائداد کا آٹھوں حصہ ملے گا اگر متوفی کے بچے نہیں ہیں تب اس کی بیوی کو کل جائداد کا ایک بٹا چھے حصہ ملے گا اور ماں باپ کو ایک بٹا چھے حصہ دیا جائے گا کسی عورت کو جائداد الگ کرنے اور اسے اپنے نام کروا لینے کا حق ہے جو شادی شدہ خواتین کے اٹھارہ سو چوہتر کے ملکیتی قانون میں بھی بیان کیا گیا ہے جس میں شادی شدہ خواتین سے مطالق قوانین کی وضاحت اور ترمیم شامل ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مہم میں شامل ہوں